پانی پانی پینے پینے کے بارے میں جو روایت ملتی ہے کہ جو انسان صبح و نہار مو پانی پیتا ہے تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو ایسی روایت کوئی صحیح نہیں ہے تو اس بارے میں جب انسان کو پیاس لگے پانی پی سکتا ہے اور ڈاکٹر یا حکیم حضرات اگر کسی مریض شخص کو بتاتے ہیں کہ وہ صبح و نہار مو پیئے تو تب بھی پی سکتا ہے اور اگر اس کو یہ بتایا جاتا ہے اس کی صحت کے حوالہ سے کہ نہار مو نہ پیئے تو تب بھی ان کی ہدایات پر عمل کیا جا سکتا ہے تو اس بارے میں شریعت میں وسط موجود ہے جب آپ پانی پینا چاہیں آپ کی طبیعت ہو پی سکتے ہیں اور اس طرح کی جو روایت ہے کہ صبح کے وقت نہار مو جو شخص پیتا ہے اس کی طاقت میں کمی آتی ہے یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے ایک بھائی کا سوال ہے کہ قبل میں عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو کیونکہ جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے یہ برزخ کے معاملات ہیں اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے اور اللہ رب العالمین نے برزخ کے معاملات کے بارہ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ہمیں اس سے اس کا شعور نہیں ہے عذاب قبر ثابت ہے ہوگا اور اس کے بارہ میں بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے جب آقا علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ نمیمہ چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرے کے بارہ میں فرمایا کہ یہ شعب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عذاب قبر ہوتا ہے اس کے لبا اور بہت ساری روایات ہیں تو اب وہ اس کی کیفیت کیا ہے اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس کو آپ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ رب العالمین کو اس چیز کا علم ہے احادیث سے قرآن کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور یہ ہوگا اب اس کی کیفیت کیسے ہی ہے تو اس کیفیت کے بارہ میں ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ واللہ کو عالم اللہ تعالی ہی زیادہ بہتر چاہتے ہیں بھائی نے جمع و بین صلاتین کے بارے پوچھا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں سوال ہے کہ اگر دو نمازیں اکٹھی کی جائیں تو ازانیں بھی دو کہی جائیں گی پہلے یہ مختصر جواب ہے کہ اگر نمازیں دو اکٹھی کی جائیں گی تو ایک ہی ازان کفایت کر جائے گی ایک ہی ازان دو نمازوں کے لیے کفایت کر جائے گی اگر کہیں دو نمازیں اکٹھی کرنی پڑ جائیں تو لہٰذا ایک ازان کے ساتھ دو نمازیں اور دو نمازوں کے لیے پھر دو ہی اقامتیں کہی جائیں گی اچھا اب کچھ لوگ اس میں تشکیق کے ظاہر کرتے ہیں جی دو نمازیں کٹھی کرنا کیسا ہے تو یہ جمع بین صلاتین کا موقف بڑا واضح ہے جس میں کچھ علماء نے تعویلیں کی ہیں اور بالکل سرسر غلط ہیں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ بات ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ایسے کیا صحابہ کرام کا تواتر پہ اس کے ساتھ عمل ثابت ہے تو لہذا دو نمازوں کو کٹھا گیا جا سکتا ہے اور ایک حدیث میں تو بقاعدہ طور پر یہ بھی وضاحت سے موجود ہے صراح سے بغیر مطرن ولا سفرن بغیر بارش کے بغیر سفر کے دو نمازیں انہوں نے کٹھی کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سنت زندہ کرنا چاہتے تھے ہمارے ہاں یہ ایک بہت عجیب جو قفیت ہے کہ اگر کرنا ہے تو بہت زیادہ کرنے لگ جانا ہے جیسے اہل تشیع حضرات نے ہمیشہ سے زہرین اور مغربین شروع کر دی وہ زور اور اثر اکٹھی پڑتے ہیں مغرب اور شاہ اکٹھی پڑتے ہیں تواتر اور روٹین کے ساتھ یہ غلط ہے پھر کچھ ساتھی ہیں جو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ نمازیں کٹھی کرنا درست ہی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے تو موقع ملے کفایت ایسی کیفیت بن جائے بارش کا مسئلہ ہو طبیعت کی خرابی کا مسئلہ ہو یا جو ہے سفر کا مسئلہ ہو تو ایسی کیفیات میں دو نمازیں کٹھی کی جا سکتی ہیں ایک ازان اور دو اکامتوں کے ساتھ اگر جماعت کروائی جائے اگر بغیر جماعت کے ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں پھر تو اکامت بھی نہیں کہنی ٹھیک ہے تو ایک ازان کفایت کرے گی وہ بھی جو اس مسئل میں ہوئی ہے وہی بالی جزاکم اللہ خیر موسیقی